صلی و سلیم دائیماً آباداً على حابیب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مَوْلَا يَا صلی وَسَلِّم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم درود کا خزانہ کے پیارے سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرمایا اِنِّي جَعْلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے جواباً کہا تھا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَانِ اے اللہ کیا تُو ایک ایسے کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف داری کرتے میں فرمایا تھا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر انسان نے جب اس کائنات میں قدم رکھا تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنے میں کوشاں ہوا مگر افسوس کہ اپنے دشمن یعنی شیطان الہین کو خاطر میں نالانے والا انسان آہستہ آہستہ اس کی چالوں کا شکار ہوتا گیا اس کے وسوسوں میں پھستا گیا اور یوں اپنے مقام سے گرتا گیا اور بالاخر اپنے رب سے دور ہو گیا یہ حضرت انسان جس کے لئے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو مسخر کر دیا ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا مگر یہ اپنے محسن اپنے خالق اپنے رازی اپنے پالنے والے کو ہی بھول بیٹھا جب اس نے گناہوں کی وادیوں میں قدم رکھا تو رب سے دور ہو گیا اور پھر بہت ہی دور ہو گیا پھر اس کائنات کے اندھیروں کو مٹانے کیلئے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش انبیاء بھیجے جن میں سب سے معتبر اور عالی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو جب اس کائنات میں تشریف لائے تو سراج منیرہ بن کر آئے اور اس پوری کائنات کے اندھیروں کو مٹا کر روشنیوں میں بدل دیا میری عزیز ساتھیو یہ وہی مہربان نبی ہیں جن کی عظمتوں کو بیان کرنے سے زبان کاثر اور جن کی شان اور مقام خود رب کائنات بیان فرماتا ہے قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کبھی فرمایا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ بے شک آپ کا دشمن ہی نست و نعبود و ربتر ہوگا کبھی قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو جسم پر خود رب کائنات اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہوں تو تمہارے لئے کیا حکم ہے تو درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بے شمار فوائد ہیں اور جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں رقم بھی کر دیئے ان میں سے چند ایک آپ کے گوشت گزار کر دیتے ہیں علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی کت سراہ نے القول البدی میں لکھا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم دس مرتبہ اور پھر درود پاک پڑھنے والے کے لئے رب تعالیٰ کی فرشتے رحمت اور وقشش کی دعائیں کرتے ہیں جب تک بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے اس سے عمل پاک ہو جاتی ہیں یہ خود اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے پڑھنے والے کے درجے بلند کر دیے جاتی ہیں اور اس کے لئے ایک قرآت ثواب لکھا جاتا ہے جو اہد پہاڑ جتنا ہے اور درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کے سارے کام خود رب کائنات اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو معزز سامین ہمارا چینل درود کا خزانہ جہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی بڑی کرم نمازی ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ تمام اولوالعظم انبیاء کی سید و امام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمارا چناؤ بھی کر دیا سو ہم اس کائنات میں عام نہیں بلکہ خاص الخاص ہیں درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنے رشتے کو اپنے پیارے نبی سے مضبوط کرتے رہیں جو ہماری نجات کا سامان کرنے آئے ہمارے لیے ہی ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ اور خرشتوں کی سنت کو پورا کرنے اور امت محمدیہ کے اندر درود شریف کی فضیلت محبت اور درود پڑھنے کی عادت بنانے کیلئے اس چینل کی بنیاد رکھی ہے ہمارے چینل بنانے کا مقصد اپنے سامعین کے لئے درود السلام کے قدیم و جدید نسخہ اکیمیا کو پیش کرنا ہے تاکہ تمام امت مسلمہ اس سے مستفید ہو سکے سو پیارے ساتھیوں اس نسخہ اکیمیا کو حاصل کرنے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل درود کا خزانہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام مفید ویڈیوز کا نوٹفکیشن باقائدگی سے ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ